ویلکم چورسو فورد السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ایڈ سپیشل میں بوڈی کباب جو بہت مزیدار بنتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ بہت گلے وے جوسی بنیں گے یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ بنانے والے ہیں بغیر کسی انگیر ٹھیک ہے آپ اس کو بنائیں گے تو واقعی آپ کی واوا ہو جائے گی اتنے مزیدار اتنے جوسی اتنے سپائسی مزیدار کباب آپ اس کو چاہے رول کے ساتھ بھی بنا کے کھا سکتے ہیں یا پھر برگر بھی یہ ہر طرح سے ذائقے دار مسیدار بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے بیپ کا گوش جس کے ہم نے سٹرپس کاٹ لی ہیں پتلے پتلے کاٹیں گے بالکل تک کہ جتنی جلدی ہم پکانا چاہ رہے ہیں اتنی ہی جلدی یہ پک بھی جائے ادھر گلیسین کا پیس ٹرال میرچ نمک سیرہ پورڈر گرم مسالہ ڈال دیں گے میٹ ٹینڈر رائس پورڈر ہم نے ڈال دیا اس کے اندر ہاف ٹی سپون ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالوں گے اس کے اندر ورنہ گلے میں مشکل جائے گئی ہے میں نے ڈال دیا تکہ مسالہ اور تھوڑا سا ہم نے ڈال دیا دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں سرسو کا یعنی مسترڈ آئل ایک لیمونی چوٹ دیں گے اس کے اندر چھوٹا ہے تو آپ ہاف کر لیں اگر بڑا ہے تو آدھا کر لیں تو بس اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گے اب میں نے تھوڑی سی دہی بھی شامل کر دیا اس کے اندر جو کہ فریز کی تھی اور یہ ابھی دو منٹ میں میلٹ ہو جائے گی ایک گھنٹے کے لیے ہم نے رکھ دیا تھا اس کو اور اب اس کو ہم اس پر لگائیں گے اسٹک پر تو آپ چاہیں اسی طرح بھی بغیر کسی اسٹک کے بھی بنا سکتے ہیں پین میں اور اس پر بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے کہ آپ کا جب پلیٹر بنے گا تو اچھا لگے گا سب ہم اسی طرح تیار کر لیں گے پہلے ہم سب کی تیاری کر لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے پین پین کے اندر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ہم سب تیار کر چکے ہیں اور اسی مسالے پر میں نے رکھ دیا تھا آپ تھوڑا سا ہم نے پین میں آئل لیا ہے آپ کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں مسٹرڈ آئل یا کیک کوکنگ آئل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم بلکل لو فلیم پر سب کو رکھ دیں گے اور کور کر دیں گے چھے سے سات منٹ کے بعد اس کا سائیڈ چینج کریں گے ایک سائیڈ کیلئے ہم نے چھے سے سات منٹ کافی ہے دوسرا سائیڈ چینج کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلکل برگی کیو والا فلیور آئے تو آپ اس میں اس موگ بھی لگا سکتے ہیں اس کا جب پانی خوشک جائے گا جو اس کے پانی میں گل جائے گی یہ میٹینڈرائز ٹالا ہے ویسے بھی وہ جلدی گوشت کو گلاتا ہے تو یہ مزیدار سی ہمارے سٹک بوٹیاں اور کباب تیار ہو چکے ہیں تو بکرائد پر آپ اس کو ضرور بنایں اور موٹی لچھے دار پیاز آپ اس کو کٹیں اس سے مزیدار لگے گی آپ اس کو پراتھے کے ساتھ چپادی کے ساتھ اور گرین چٹنیاں پر اس کے ساتھ بنا لیں تو واقعی آپ کو بہت ہی مسا آ جائے گا کھانے میں ملتے ہیں امرو کی سیور اچھی اور بہترین ریسی پی کے ساتھ